پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس ذو القرنین کی قصے سے متعلق ہے سورہ کحف میں جیسا کی ہم نے اس سے پہلے ایک سے زائد بار کہا کہ اس میں چار قصے مذکور ہیں اور شاروں کا تعلق انسان کو لاحق ہونے والے چار فتنوں سے ہیں دین کا فتنہ مال کا فتنہ علم کا فتنہ اور منصف کا فتنہ تو ذو القرنین کے قصے کا جو تعلق ہے وہ تعلق منصف کے فتنے سے متعلق ہے یہ سورہ کحف میں مذکور جو ہیں وہ چوتھا قصہ ہے قرآن مجید میں ذو القرنین کا ذکر ہے ایک مسلمان بادشاہ ایک بڑے عادل اور نیک حاکم کے طور پر ہوا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے حکمرانی کی تمام صلاحیات اور صلاحیات ہی نہیں تمام اسباب اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ نوازات تھا ذہر بات یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آدمائش تھے لیکن اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو اور ان وسائل کو استعمال کیا لیکن کس چیز میں کیا اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں کیا جس کے لئے اس نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب واللہ علم کتنے سفر کیے البتہ قرآن مجید میں ان کے تین سفر کا خصوصی ذکر آیا ہے لیکن اس سفر سے پہلے پہلے بات یہ ذہان مائے ہر انسان یہ سوچتا ہوگا کیا کہ یہ ذلق کرنے نہ ہے کون کہاں کے رہنے والے تھے کس زمانے میں تھے ان کے مکان کہاں تھا ان کی اصل اور نسل کیا ہے تحر بات یہ کہ انسان اس کو جاننا چاہتا ہے لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب قصوں کے بارے میں ہے کہ قصے کے ان پہلوں کو ذکر کرتا ہے جو لوگوں کے لئے مفید ہوں کون تھا کیسے تھا کہاں تھا اس سے کوئی مطلب نہیں اس لئے قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے صرف ایک دو حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں ذلقرنین کا نام آ جائے گا ان میں سے شاید ایک عدی حدیث صحیح نکلے اور قرآن مجید کے اس پارے یعنی سلاح میں پارے کے یہ شروع میں جو ان کا واقعہ ہے اس کے علاوہ کہیں اور بھی ان کے بارے میں کچھ مذکور نہیں ہے اس لئے تاریخنا اور مفسرین اس بارے میں بہت ہی مختلف رہے ہیں حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے بعض لوگوں نے تو ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فرشتے تھے یعنی اصل اختلاف تو یہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ عربی تھے کی عجمی تھے یہ کس زمانے میں تھے یا کس صدی میں تھے یا ان کے زمانے میں دنیا کے حالات کیا تھے یا ان کے بارے میں یہ تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے نبی تھے کہ اللہ کے نبی صرف نیک اور صالح آدمی تھے یعنی یہ ساری تفصیلات لیکن جیسا ہی ہم نے کہا کچھ لوگ تو یہاں تک کہے چکے ہیں کہ یہ کیا تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اللہ کے ایک فرشتے تھے لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے لہذا اس مختصر سے وقت میں ان کے ذکر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قابل ذکر ہے اور جو ابھی میں جو کچھ کروں اس سے مراسمت رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصدرک حاکم میں ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے اللہ مالبانی اسے صحیحہ میں نکل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ ذلقرنین نبی تھے کہ نبی نہیں تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب حضرت ذلقرنین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا نہیں ہے تو ہمیں ان کے بارے میں اصل واقعہ جو اصل اس میں عبرت کی چیز ہے اس سے ہٹ کر کے اس تفصیلات میں جانا جو صرف انسان کو لبہکا دے گا بلکہ ایک ذہنی آوارگی اور ذہنی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا معنی ہوگا اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے لیکن ایک بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے واللہ علم اور بہت سے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ذلقرنین اس ملک صالح کا نام ہے یا لقب ہے اور یہ جو لقب ذو کے ساتھ آیا ہے ذلقرنین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکت عرب اور خصوصا ہے یمن کا رہنے والا تھا اس لیے کہ اولاں تو یہ ترکیب عربی کی ہے اور دوسرے آپ یمن کے بادشاہوں میں دیکھے تو ذو اور ذا کے ساتھ ان کے بہت سے لقب ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قریب ذو نواز ذو یزن اس قسم کے حکام ملتے ہیں اس لیے قریب یہ ہے کہ یہ کیا ہے عرب کے یمن کے رہنے والے تھے اور تبابعہ جو حکام تھے ان میں کے ایک حاکم گزرے ہیں واللہ عالم علاقل حال قرآن مجید میں ذو القرنین کا ذکر جہاں پر ہے وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک انداد میں وَسْأَلُوْ نَكَانْ ذِلْقَرْنِينَ اور آپ سے لوگ ذِلْقَرْنِينَ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے تو آخر قرآن مجید میں ان کا ذکر کیوں آیا ہے اس کا مطلب ہے کسی سوال کے تحت آیا ہے جس سلخے میں کوئی صحیح روایات تو نہیں البتہ تفسیری روایات ایسے بتاتی ہیں کہ یہود کے کہنے پر قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے تھے یا قریش یہود کے پاس گئے اور یہ سوال کیا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے کہ ہم سے سوال کرے تاکہ ان کا نبی ہونا یا نہ ہونا سچا ہونا یا نہ ہو اسے ہم پرخ لے تو یہود نے کہا کہ ان سے تین سوال کرنا پہلا سوال کیا ہے روح کیا ہے دوسرا سوال وہ چند نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو اپنے شہر سے نکل کر کہ ہی غار میں جا کر چھپ گئے تھے اور تیسرا سوال وہ توواف کا لفظہ ہے وہ حاکم کون سا ہے اس نے ساری دنیا کی سیر کیا اور ساری دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کی یہ تین سوال کیے تھے جن کا جواب قرآن مجید میں سورہ الاسرہ کے آخر میں روح وَيَسَلُونَكَ عَمِ رُوح کِلْ رُوح مِنْ عَمِ رَبِّ پھر اس کے بعد اَمْ حَسِبْتَ عَنَّا اَصْحَابَ الْقَحْفِ وَالْرَقِيمِ کَانُ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبَا یہ جواب اور پھر یہاں پر وَيَسَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنَ قُلْ سَعَطْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا قُلْ سَعَطْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو ذلقرنین کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ قریش کا وہ سوال ہے جس سوال کی بنیاد پر نبی علیہ وسلم کے حقانیت کو اور آپ کی نبوت کی صداقت کو پہچاننا چاہیتے تھے ذلقرنین جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں ان کے تین مہم کا ذکر ملتا ہے جہاں پر سور قحب میں اللہ نے ذکر کیا ہے ایک مغرب کی طرف دوسری مشرق کی طرف اور تیسرے کسی اور طرف عموما علماء کہتے ہیں وہ شمال کی طرف واللہ عالم قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کس طرف تھی لیکن دو قدر خصوصی طرف ہے کہ مغرب کے طرف تھی اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن کے آیات سے ماخوض اور جو مفہوم ہیں ذلقرنین کو اللہ تعالیٰ نے حکومت رانی فتوحات علم و حکمت اور حتیٰ کی علم و حکمت میں وہ ترقی کر جانا کہ جس کو اس وقت اگر ہم اور آپ سوچیں تو حیرار رہ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مختلف اسباب اور وسائل سے نوازہ تھا جس کا استعمال ذلقرنین نے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نے دین کی تبلیغ کے لیے کیا اس کے لیے یہاں پر جیسا کہ ہم نے کہا ذلقرنین کے تین سفر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسا لونکان ذلقرنین قل ساعتلو علیکم منہو ذکرہ آپ سے لوگ ذلقرنین کے بارے میں ذلقرنین سوال کرتے ہیں تو آپ کہیں دیجئے کہ ساعتلو علیکم منہو ذکرہ میں میں تمہارے سامنے ان کا تھوڑا سا ذکر کرتا ساعتلو علیکم منہو یعنی ان کا پورا ذکر نہیں ان کی پوری جو حکومت کا معاملہ ہے ان کی پوری تاریخ ہے وہ نہیں بلکہ ان میں سے تھوڑی سی جو تفصیل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس قدر اہم تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے اور ایک حاکم کو مسلمان حاکم کو جسے اللہ تعالیٰ خدرت اور حکومت زمین پر تمکرت عطا فرماتا اسے کیا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں تمکین دی قدرت دی عوت عطا فرمائی وآتیناہو من کل شیئن سببا اور ہم نے انہیں ہر چیز کے سامان بھی اطاعت فرمائے تھے علمکہ بھی سامان ان کے پاس تھا ہنر بھی ان کے پاس پایا جاتا تھا صد ان کو قائم کرنا ان کے ہنر کی دلیل ہے مال بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا حکومت بھی ان کو حاصل تھی اور اسی سے بعض علماء نے استعمال اترکیا کہ نبی تھے کیوں من کلی شیئن سببات اس کامت تب جہاں انہیں علم حاصل تھا وہیں نبوت بھی حاصل تھے واللہ عالم تو چنانچہ چونکہ انہیں ہر قسم کا سبب حاصل تھا لہذا فَأَتْبَعَ سَبَبَا فَأَتْبَعَ سببہ یعنی اس نے اپنے سبب کو کام میں لیا کام لگایا یا سبب تیار کیا سامان تیار کیا اور اتبعہ اس کے پیشے چل پڑے گویا کی وہ ایک راہ پر نکلے ایک سفر کے لئے نکلے اور یہ مقصد کیا تھا کہ ذوکرین نے آپ رحمہ اللہ انہیں کہیے رضی اللہ انہیں کہیے جو بھی کہیے جو سامان اللہ نے انہیں دیا تھا ہر سامان کسم کا سامان مہیا کر کے ہر کسم کی تیاری کر کے ایک فوج تیار کی اور اس فوج کو اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ایک مہم پر نکلے یہ پہلی مہم کس طرف تھی وہ مغرب کی طرف تھی یعنی پچھم کی طرف اپنے ملک سے گویا کی وہ پچھم طرف تھی یہ ان کا پہلا سفر تھا چنانچہ وہ سفر کرتے 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 مغرب کی طرف اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں کے بعد اب آبادی نہیں تھی پانی پانی سمندر ہی سمندر دکھائی دیا تھا بعض علماء کہیں یہ ایشیا کوچک کی آخری حد ہے جہاں پر سمندر بحر ایجین جو پایا جاتا ہے وہاں چل کر کے وہ مختلف جھیلوں میں بدل جایا کرتا ہے یعنی گویا کہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو جہاں پہنچ کر کے ذلقرنین نے دیکھا کہ اب اس کے آگے جانے کا راستہ نہیں ہے تو وہاں پر انہیں محسوس ہوا کہ سورج گرم چشمے کے اندر پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے آپ خود بھی دیکھیں کہیں سمندر کے کنارے رہیں اور سمندر آپ کے مغرب میں رہے تو آپ دیکھیں کہ سورج جب ڈوبنے لگے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نیچے ڈوب رہا ہے اور یہ سورج جو پیرا رہتا ہے اس کا جو اثر بلکل وہ گویا کہ آگ کا ایک کوئی انگارہ ہے یا آگ کا جو ہے ایک شولہ ہے جس کے اندر وہ سورج ڈوب رہا ہے اور یہ انسان جو بھی مغرب کے سورج ڈوبنے کے وقت مغرب کی طرف اپنا سمندر یا بڑا کوئی دریا ہو جس کا سلطلہ دور تک ہے اگر دیکھیں تو اس کو یہ محسوس ہوگا یہ نہیں ہے کہ حقیقت وہاں پر کوئی گرم چشمہ تھا جس کے اندر وہ ڈوب رہا تھا وہاں پر ذلقرنین کو جو اصل مقصد ذکر کہا ہے وہاں پر ایک قوم ملتی ہے جو قوم شرک اور کفر میں مبتلا تھی یہ کونسی قوم ہے ظاہر بعد اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے واللہ عالم کونسی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذلقرنین کے طرف وحی کی اگر وہ نبی رہے ہو تو یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی اس علم کی بنیاد پر جو علم ان کو حاصل تھا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ اچانک پیش آئے تو اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ اخری اس سلطلے میں ہمیں شریعت کی کیا رہنمائی ملتی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس سلطلے میں ہمیں کونسا طریقہ اپنانے کا حکم دیتا ہے تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے قلنا یادہ القرنین ہم نے کہا کہ ایدھو القرنین تو اس کی دو صورت ہو سکتی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی ہو یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نبی ساتھ رہا ہو واللہ عالم اس وقت کا نبی ان کے ساتھ رہا ہو جیسا کی بہت سے حاکموں کے ساتھ نبیوں کا ذکر ملتا ہے واللہ عالم یا اللہ نے جو انہیں سبب اور علم عطا کیا تھا اس علم کو اللہ تعالیٰ نے قلنا سے تعبیر کیا اس لئے کہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے ذو القرنین کو وہاں پر یہ اختیار دیا کہ دو صورت ہے یا تو آپ اس کافر قوم کو قتل کر کے نیست اور نابوت کر دیں شاید یہی منصب کا جو فتنہ ہے اس کی آدمائش کا بیان یہاں پر ہے اور یا آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ حسنا نرمی اور بہترین اچھے سلوک کا معاملہ کریں تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کہ دین قبول کر دیں تو ذو القرنین نے اس سلسلے میں کیا اختیار کیا وہ اختیار کیا یعنی دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہیں دونوں اختیار دیا ہے تو ذو القرنین رحمہ اللہ نے وہ دوسری صورت اختیار کی یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا اچھے برتاؤں کا معاملہ کریں چنانچہ ذو القرنین نے سوچا یا کہا کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں دعوت حق ان تک پہنچاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں جو دعوت حق کو قبول کر لے گا اس کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے بلکہ اس کی جو آبادی ہے یہاں جو ان کی ضرورت ہے وہ ضروریات بھی مہیا کر دیں گے اس لئے ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کوئی کمی نہیں تھی اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو نہ ایمان لانے کی صورت میں انہیں دنیا کے اندر بھی مسئلہ دیتا ہوں اور آخرت میں تو اللہ تبارک وطالہ انہیں دردناک اور برعذاب دینے ہی والا ہے کہا وہ لوگ جو ظلم کرے گا یعنی جو ایمان نہیں لے آئے گا تو ہم ان قریب انہیں دنیا میں عذاب دیں گے اور اللہ کا جو برا عذاب آخرت میں ہے اس تک ہم اس کے حوالے کر دیں گے اور جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا تو اس کو دو فائدہ ہونے والا ہے ایک تو اس کو قیامت کے دن اور آخرت میں بڑا اچھا بدلہ ملنے والا ہے اور ہم اپنے معاملات اس کے ساتھ آسان رکھیں گے خوصتہ انہیں غلام نہیں بنائیں گے ان سے بیگاری نہیں لیں گے ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہوگی ان کو مہیا کریں گے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے یہ مہم تو ختم ہو گئی وہاں تک دوسرے مہم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذلقرن وہاں فارغ ہونے کے بعد یعنی مغرب گئے راستے میں لوگوں کو عزیر کرتے رہے ان سے جہاد کرتے رہے تک مغرب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مشرقی علاقوں کو فتح کرنے کا روح کیا اور فتح کرتے کرتے ایسی قوم تک پہنچ گئے جہاں تحذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں تحذیبی دنیا محذب دنیا ختم ہو جاتی تھی وہ لوگ بالکل جنگری اور غیر محذب قسم کے لوگ تھے حتی کہ وہ لوگ اپنا گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے ساتھی یہ تعجب نہ کریں ہو سکتا ہے یہ سفر زنجیوں کی طرف رہا ہو ابھی ماضی قریب بلکہ آج بھی کچھ ایسے پائے جاتے ہیں قبائل وہاں پر افریقہ میں اور صرف افریقہ میں نہیں یہ ترکستان اور جمج پہاڑی علاقے ہیں ان علاقوں میں جہاں لباس کا کوئی تصور نہیں ہے صرف آگے اور پیچھے بلکہ وہاں سے بعد آنے والے یہ زنوج ان کی طرف سے بعد آنے والے لوگ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ عورتیں جب تک شادی نہیں کرے گی ان کا اوپر کا یہ حصہ بلکل گننگا رہے گ صرف یہ آگے کا حصہ جو نیچے کا ہے اسے تھوڑا سا چھپائے رکھیں گے البتہ شادی کرنے لے کے بعد یہاں سے پھر آپ کچھ دھاکہ کرتی ہے یہ خود وہ جو وہاں کا رہنے والا اس نے مجھ سے بتایا ہے تو ہو سکتا اسی طرف ان کا گزر رہا ہو جہاں کہ لوگ گھر نہیں بناتے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ کحف غاروں اور گفہ کے اندر رہا کرتے ہیں ان لوگ جو گھر نہ بنا جاتے ہیں نہ کپڑا پہننا جانتے ہیں نہ کوئی سی قسم کی تحذیب ان کے اندر ہے بلکہ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو دن میں باہر نکلا ہی نہیں بابا پھر وہ اپنا ایک سامان تیار کر کے چلے ایک راہ پر نکلے حتی اذا بلغ مطلع شمس جب سورت کے تلو ہونے کی جگہ پہنچے یعنی اس کے آگے ان کے لئے کوئی اور راستہ نہ رہ گیا صرف سورت تلو ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو کہا ایسی قوم کو وہاں ہوتا ہے لیکن سورج سے ان کے لئے کوئی آر نہیں ہے بعض علماء نے موتاخر نے استعمال کیا ہے کہ شاید یہ وہاں تک جانے کا ذکر ہو جہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے چھے مہینے تک سورج ہی سورج دن ہی دن رہتا ہے رات آتی ہی نہیں ہے واللہ عالم اب اس قوم کے ساتھ لیکن بظاہر چونکہ ذو القرنین کے اس مہم کا مقصد دین کی تبلیغ تھی اللہ کی مخلوق پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا تھا اس طرف جب نکلے ہیں مشرق کی طرف جترے قبیلے ملے ان کو زیر کرتے جو مسلمان ہوا اس کو ہی کرائے اور لے چلتے 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 پہنچ گئے وہاں تک اور ان لوگوں کے سامنے بھی ایسا ہی معاملہ رکھا ہوگا جیسے مغرب کی قوم کے ساتھ رکھا آئے اور میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں جو الفاظ قذالک آیا ہوا ہے واقعہ ایسا ہی ہے اس سے اشارہ قذالک یعنی جیسے ہم نے اس قوم کی ساتھ کیا ہم نے انہیں توجہ دینا کی کیا معاملہ کرنا ہے ایسے ان کے ساتھ بھی کرنے کا ہم نے معاملہ کیا انہیں محذب بنائے سکھائیں دین بتائیں اور جو ایمان لے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں جو ایمان نہ اس کے عجیب ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ کہاں پر ہے کس جگہ ہے اس کی کوئی صحیح تعدید نہیں کیا سکتی ہے یہ مہم اس علاقے کی جانب تھی جدھر یاجوج ماجوج لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے جدھر سے نکل کر کے یاجوج ماجوج یہ موقع نہیں کہ یاجوج ماجوج اور ہوتے انہیں بھاگ نقصوان پہنچا کر کے اپنے علاقے میں واپس چلے جاتے تو یہ ایسے لوگ تھے قرآن وید فرماتا ہے کہ ذلقرلین کو ان کی بات سمجھنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی پھر یا تو اپنی خدادات سراحیت کی بنیاد پر ذلقرلین نے ان کی بات کو سمجھا یا ظاہر بات اتنے بڑے حاکم ہے تو ان کے ساتھ ترجمان بھی رہے ہوں گے ان کے ذریعے سے پہنچا سمجھا یا ایک جو عالمی زبان ہے جسے ہر آدمی سمجھتا ہے دنیا کے سارے لوگ اس زبان کو سمجھتے وہ کیا ہے اشارے اور کنائے کی زبان ہو سکتا ہے اس زبان میں ذلقرلین نے ان سے خطاب کیا ہو یعنی انہیں حق کی دعوت دی ہو توحید کو سکھا ہو اللہ تعالیٰ کی اہمیت بتلائی ہو آخرت پر ایمان کی اہمیت کو واضح کیا ہو ساری بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کی جب دو دیوار یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا وہاں پر ان دونوں کے پیچھے انہیں ایک قوم ملی لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ایسے قوم جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھی یعنی بات بھی نہیں سمجھتے تھے علاقل لحال وہاں جو موجود قوم تھی جب حدتے ذلقرنین رحمہ اللہ اپنی بات وہاں پر رکھ دیئے انہیں دعوت دی انہیں سمجھایا تو وہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ سطح ذلقرنین کی باتوں کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے پھر ان کے بعد انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ذلقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی اور یہ بتایا کہ ان کی وجہ سے ہمیں کن پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بس اچانک آئے اور ہمارے جانوروں کو اور بچوں کو اور سائروں کو لے کر کے چلے جایا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان یہ جو درہ ہے جسے نکل کر کے آیا کرتے ہیں آپ یہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ پائیں اور اگر آپ اس کے لئے چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مالی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِنَّيَعَجُوجَ وَمَاجُودَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعُلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْتَجَلَ بَيْنَوْ بَيْنُهُمْ سَدَّا کہا کہ اے ذَلْقَرْنَيْنِ یاجوج اور ماجوج نے زمین میں بہت فساد مچا دیا ہے فَهَلْ نَجْعُلْ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم ہم آپ کو اس کی مزدوری دے دیں اور آپ مارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں گے ذُلْقَرْنَيْنَ نے ان کی اس طلب کو اس ناحیے سے تو قبول کیا کہ ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں لیکن اجرت لینے سے انکار کر دیا اور ایک مومن بادشاہ ایک مومن شخص کے طریقے سے کہتے ہیں مَا مَكَّنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ اللہ نے جو مجھے اختیار میرے اختیار میں دیا ہے جو کچھ جو مجھے اس زمین میں تمکرات آکی وہ بہت بڑی چیز ہے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک بات ہے فَاعِينُونِ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُهُمْ رَدْمَا تم صرف اپنی قوت سے میری مدد کرو یعنی محنت کرو تم ہمیں کہیں باہر سے مزدور ڈھوننے کی ضرورت نہ پڑے افراد کی کمی ہے تو اگر تم یہ ساتھ دیتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوال اخت قائم کر دیتے ہیں چنانچہ ذلقرنین دیوار تیار کرنے لگے جو آج وہ دیوار سد سکندری کے نام سے ہمارے ہاں مشہور پائی جاتی ہے اس دیوار کے لیے ساتھیوں ذلقرنین نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے دقیق انداز میں ہے اس سے ذلقرنین کی خدادات صراحیت کا اندازہ ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت انجینئرنگ جسے آج کہتے ہیں اس موچے لیبل تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ وآلہ آج تک لوگ حیران ہیں وہ اور ظاہر بات ہے یہ اسی کا ایک عملی ثبوت تھا جو اللہ نے بیان فرما جا ہے ان کے لیے یعنی ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور ہر چیز کے سامان سے بھی سامان بھی عنایت فرمائے تھے تو کیا ہوا ذلقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغالیہ قطرہ اسی لیے ایک دلچسپ ہے دو آدمی درمیان مقالبہ پیش ہوا کہ ایک صاحب تفسیر سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے تو انہوں نے ایک بار ایک مجلس میں کہا 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 کہ حدید میں ہر علم ہے دین اور دنیا کا اگر انسان اس پر غور کرے تو تو ایک صاحب شاید وہ بھی انجینئر وغیرہ تھے کہیں خدای وغیرہ کا کام کرتے تھے اس چیدے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائی کہیں باد بادنا ہے تو اس کے لیے کونس حائل میں قرآن مجلس موجود ہے تو انہوں نے فوراً یہ آئے سنا دی کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالاً حقو حتی اذا جعلہو ناراً قال آتونی افرغالہی قطرہ یعنی میں تم میں اور ان کے درمیان ایک مضبوط ہجاب تو بناوں گا لیکن وہ کیسے مجھے لوہے کی چادریں لا کر کے دو لوہے کی چادریں لا کے دو اور جب چادر اتنی ہو گئی کہ ساوا بین الصدفین دونوں جو پہاڑ کی چوٹی تھی اس کے برابر جو درہ تھا برابر ہو گئی تو کہا کہ اب اس میں آگ لگا دو پھر جب آگ لگ گئی تو فرمایا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تامہ ڈال دیتا ہوں ساتھی اس کا خلاصہ ہم اپنے الفاظ میں تھوڑا اس الفاظ میں کہتے ہیں کہ اولا تو یہ حکم دیا کہ پہاڑ کے دونوں جو درمیان میں ہیں یہ درے جو ہیں ان کو لوہے کی تختیوں سے پاڑ دو اوپر سے نیچے تک بلکل پاڑ دو اور ظاہر بات ہے پاڑنے کے بعد کنارے جو ہے لکڑی یا کسی اور چیز کی ایسی دیوار ضرور بنائی گئی ہوگی تاکہ ادھر ادھر ہونا اور جب وہ لوہے کی تختیاں پہاڑ کے برابر ہو گئی یعنی دونوں دہانے چوٹیاں سے اس کے برابر ہو گئی تو لکڑی کی مدد سے کوئلے کی مدد سے اس میں آگ لگا دی گئی اور جب آگ لگا دی گئی ظاہر بات ہے لوہا پگھل بھی جاتا ہے لال سرخ ہو جایا کرتا ہے جب لوہا بلکل سرخ ہو گیا اور پگھلنے کے قریب ہوا تو کہا کہ لاؤ اب اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ پگھلا ہوا تابہ یا پیزلا ہوا سیسا اس کے اوپر ڈال دیا کرتے ہیں اس لیے کہ اب کیا ہوگا اس میں اوپر سے نیچے جا کر کے وہ تکتیاں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جم جائیں گی اس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے پیوست ہو کر کہ پہاڑ کے ساتھ بلکل مل جائیں گی یعنی پہاڑ کا گویا کہ ایک حصہ بن گئی ہیں ساتھیوں یہ دیوار اس قدر پختہ تیار ہوئی تھی کہ یاجوج ماجود جیسی وحشی قوم کے لیے اس کا توڑنا ایک محال کام ہو گیا تھا اور صرف توڑنا ہی نہیں ہے یہ دیوار اس قدر بلند تھی کہ اس وحشی قوم کے پاس اس کے اوپر چہنے کے بھی طاقت نہیں تھی فمستعو من قیعہ فمستعو ای اظہروہ ومستعو لہو نقبہ پس وہ ان دیواروں پر چہنے کے بھی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ اس میں سوراہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے اور جو ایک ایمانی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دیوار کو تیار کر لینے کے بعد ذوالقرنین رحمہ اللہ نے فخر نہیں کیا بلکہ اس مہم کی کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اپنی صلاحیت اور طاقت پر اترائے بگیر لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ایسے موقع پر اگر کسی کو اللہ صلاحیت دیتا ہے اترانا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آخرت کو اپنے سامنے رکھنے کی لوگوں کو تلقین کی اور یہ واضح کیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے آج کل پرسوں نرسوں ترسوں تم لوگوں کی زندگی تک اس کے بعد تک یاجوج ماجوج اس کو تو نہیں سکتے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت لے آ دے گا اور قیامت بلکل قریب ہوگی تو میرا رب اسے زمین دوز کر دے گا کہا صرف یہ میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوز کر دے گا جعالہو دکا وکان وعد رب حق کا گویا کہ قیامت کا آنا اور میرے رب کا یہ جو وعدہ ہے وہ حق اور سچا ہے اور جب اس دن یہ زمین بوز ہو جائے گا تو وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي وَعْدَ اللَّهِ تعالیٰ فرماتا اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے جیسا کی یاجوج ماجوج کے ذکر میں آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھر صُّور فوقا جائے گا تو فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعَا ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جیسا کی اللہ تعالیٰ سورة المؤمنون یا انبیاء کے آخر میں فرماتا ہے حَتَّى اِذَا فُتِحَتِي أَجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِينَ يَنْسِلُونَ وَاَقْتَرَبَ الْحَوَادُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَا شَاخِصَتُ الْأَفْصَارُ الَّذِينَ كَفْرُ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذلقرنین رحمہ اللہ کی تیسری مہم یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان اور وحشی قوم یاجوج موجود کے درمیان انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی جو آج بھی موجود ہے اور ابھی تک زمی دوز نہیں ہوئی ہے بعض لوگ جو اس سلخلے میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ساری دنیا کے لوگوں نے چھان ڈالی اس کی کوئی خبر نہیں ہے یہ قرآن مجید کے اور حدیث رسول کو ایک طرح سے جھٹلانا ہے وہ کب وقت آئے گا کہاں پر ہیں اس لیے کہ آج جتنی دیواروں کے چاہے سور سین ہے یا اور کوئی دیوار ہے ان دیواروں کا جائزہ لیا جائے تو ان دیواروں میں یہ مادہ جس سے ذلقرنین نے تیار کیا تھا یعنی لوہا اور تابہ یہ مادہ اس میں کم پایا جا رہا ہے واللہ عالم تو یہ ذلقرنین کے یک جو سرگذش تھی قرآن مجید کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے رکھی اگلی مجید انشاءاللہ کسی اور قصے سے ہوگی تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی منلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے ورساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزید 00966-5089-59707 ورساپ سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام ضرور مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamidعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ